ویلکم ٹو میر چینل آج کا ہیس ٹائل میں آپ کو بتاؤں گی کہ ٹکا آپ نے کس طریقے سے سٹ کرنا ہے فرسلی آپ نے کیا کر رہا ہے آپ نے سینٹر میں اس طریقے سے مانگ نکالی ہے اور ایئر ٹو ایئر پارٹیشن کرنے کے بعد بیک پہ آپ نے کراس میں اس طریقے سے آپ نے پنس کو لگانا ہے کراس کر کے اور اس کے بعد آپ نے اس کے سائٹ سے سیکشن لینے ہے اور اس کے اندر کرنا ہے چھوٹا چھوٹا سا بیک کوم اسی طریقے سے آپ نے بیک کوم کرنا ہے اور اس کو بیک پہ جا کر کے آپ نے بوپنس سے لگ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ایئر ٹو ایئر پارٹیشن کر رہا ہے اور اس کے اندر آپ چھوٹا چھوٹا بیک کوم کر رہے ہو اور اس کے بعد میں آپ نے اس کو بیک پہ جا کر کے کراس میں آپ نے بوپنس سے اٹیج کرنا ہے اس میں چاہیں تو آپ سٹافنگ بھی یوز کر سکتے ہو چاہے تو آپ اس طریقے سے ہی جو ہے وہ بیک کوم کو سیٹ کر سکتے ہو آئی سجسٹ کہ آپ اس میں سٹفنگ یوز کرو جو چھوٹی سٹفنگ ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو نیو ویزٹرز ہیں یا نیو لرنرز ہیں وہ اس طریقے سے جو نیکسٹ ہے سٹیلنگ ہے وہ کر نہیں پائیں گے سو آئی سجسٹ کہ وہ اس کو یوز کر لیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو پکڑنا ہے اور اچھے سے لگانی ہے پن پہلی فرسٹ پن لگانی ہے اس کے بعد سیکن میں دوسری سائٹ پہ جا کر کہ آپ نے پن کو اچھے سے اٹیش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ائر کے ساتھ سے سیکشن لینا ہے اور اس کو چاہیں تو اگر آپ کے بعد ایکسٹر اورنری سلکی ہیں تو آپ اس کے اندر چھوٹا چھوٹا بیکم کر سکتے ہو اگر نہیں تو آپ جسٹ اس کو سپری کر کے ہی اٹیش کر سکتے ہو بٹ میرے پاس جو بار ہیں وہ آل ریڈی رہو ہیں مجھے اس کی ایس اچھے ابھی ضرورت نہیں ہے میں اس کو اسی طریقے سے ہی اچھے سے لوگ کر دوں گی اس طریقے سے آپ نے اس کی یہ شیپ دینی ہے اور اب ہوگا کیا یہ جو ہماری سٹافنگ ہے یا یہ جو ہماری بیکم ہے یہ اس کو ہم نے ہائٹ کر دینا ہے اب ٹکے کو ہائٹ کرنے کے لیے جو بیکمیں ایک سیکشن سے نظر آتا ہے اگین آپ نے اس سائٹ پہ بوپنز اٹیش کر دینا ہے تاکہ اس کا جو گیپ ہے وہ نہ دیکھے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے فرنٹ کا پف کی سائٹ پہ سیٹ کرنا ہے لیفٹ سائٹ پہ یا رائٹ سائٹ پہ اس طریقے سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے کیونکہ میں جو ہے اپنی سائٹ پہ اس کو سیٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو میں نے اپزیٹ سائٹ پہ سیکشن کو کر دیا ہے اب میں اس کو کر رہی ہوں بالوں کو نیٹ اب آپ پتلے پتلے سیکشن لوگیں اور یہ اپنے سیکشن پہ یوز کرنی ہے اس کے اندر یہاں پہ آپ نے اس کو اس طریقے سے لگانا ہے اچھے سے اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے کوم اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے سٹریٹ سارے سٹیپ کو اچھے سے دیکھئے گا کیونکہ سٹائل بننے والا ہے بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ نیٹ اور اگر آپ نے کبھی بھی سٹائلنگ نہیں کری ہے تو اگر آپ یہ سٹائل بناوگے تو آپ بہت ایزیلی اس کو بنا پاؤگے بٹ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو آپ کریں جلدی سے سبسکرائب اور کیجئے شیئر اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے فنگر سے پکڑنا ہے نیسٹرل بالوں پہ میں اگین بتا رہی ہوں کہ یہ سٹائل بہت زیادہ نیٹلی اور کلینی بنے گا کیونکہ میرے پاس جو مینی کوین ہے اس کے بال کافی زیادہ رف ہیں سو مجھے کافی محنت کرنا پڑ رہی ہے یہ سٹائل جو ہے وہ نیسٹرل ہیر پہ بہت زیادہ خوبصورت بننے والا ہے سو آپ اس کو نیسٹرل ہیر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طریقے سے آپ نے یہ فرسٹ جو فلک ہے وہ آپ نے ریڈی کر رہا ہے سیکنڈ آپشن میں آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ آپ نے اگر اس کے اندر کرنا ہے کلر کو ایٹ تو اب میں جو نیکسٹ ٹیپ کروں گی وہ اس میں کروں گی کلر کو ایٹ تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کلر کو ایٹ کیسے کرنا ہے یہ آپ نے اس طریقے سے یہاں سے سیکشن کریٹ کر رہا ہے لیا ہے بٹ آپ نے اس سیکشن کو نیٹ لی لینا ہے اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا اس کے اندر نیٹنس نہیں آ رہی ہے تو آپ نے توت کوم کے ذریعے اس کو اچھے سے کر لینا ہے نیٹ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کرنا ہے اس طریقے سے اچھے سے سٹریٹ کریں گے تو ہی نیٹ آئے گا کیونکہ میں آپ کو گین بتا رہی ہوں کہ میرے پاس بال کافی زیادہ رف ہیں سو یہ ہیر سٹرلنگ نیٹ اور ہیر پہ بہت سادہ پیاری بنے گی یہاں سے آپ نے پکڑا ہے اس کو بیک پہ تھوڑا تھوڑا سا ہیر کی طرف آپ نے اس کو لائٹ سا کھینچنا ہے اور اس کے بعد بیک پہ چا کر کے سمپلی اس کو اٹیچ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے سے فلک بنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بنیں گی پیاری پیاری سی لیئرڈز اور سیکشن پین کو آپ نے لگا کے رکھنا ہے اور اس کے اوپر کرنا ہے سپری تاکہ وہ اس کی فکسنگ جو ہے وہ اچھے سے ہو پائے اور وہ جو آپ کا ہے سائل وہ بلکل بھی ہلے نہیں اس طریقے سے اگر آپ اس کے اندر لائنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے فنگر کے ذریعے یہاں سے دیکھیں میں نے لائنس کریٹ کری ہیں تو یہ ہے ہمارا کلر اگر آپ یہ ایسے ایٹ کرنا چاہتے ہو تو اب اس طریقے سے لگا لو بٹ اگر آپ زیادہ اس کو ایٹ کرنا چاہتے ہو تو نیسٹ سٹیپ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے زیادہ ایٹ کر سکتے ہو تو آپ نے کرنا گئے اگین آپ نے اس سیکشن کو لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے اچھے سے کوم اگر یہ نیٹ نہیں ہے اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ نے اس کو اچھے سے نیٹ کرنا ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے ایکول سیکشن لینے ہیں اور ویڈیو کو سکیپ یا فارورڈ نہیں کرنا ہے زیادہ سپیڈ سے چلائیں گے دیکھیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے تو یہ نہیں بنے گا اب اس میں میں کر رہی ہوں آپ کے سامنے کلر کو ایڈ یہاں سے آپ نے اس کو لگانا ہے اس طریقے سے صرف ادھر ہی لگانا ہے کیونکہ ہمارا جو سٹائلیں صرف یہاں سے ہی شو ہوگا باقی جگہ آپ اس کو لگانے کی احصت ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اس سائٹ پہ لگایا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرا ہے کوم اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر لگانی ہے سیکشن پین کیونکہ اب ہم اس کو کریں گے اچھے سے سٹریٹ سٹیٹنر شوٹ بھی پاپرلی ہیٹ اپ اس کو اچھے سے ہیٹ اپ ہونا ضروری ہے آپ نے جو ہے وہ لائٹلی سٹیٹر یوز نہیں کرنا ہے زیادہ جو ہیٹ اپ ہوگا اسی کو ہی آپ نے یوز کرنا ہے سو ایسے ویوورز ان کے بعد بلکل سٹریٹ ہیں ان کے لیے تو یہ ہی سٹائل بہت زیادہ زبردست ہونے والا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ہے بھی بہت زیادہ ایزی اور میں اس کو بہت ایزی ویسے بتا رہی ہوں اگین دیکھیں والد ایکسٹر پھر تھوڑے سے اس کے رف ہو گئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے تھوڑا سا کھینچنا ہے اور اس کو پیک پل جا کر کے اگین سمپلی طریقے سے پین اپ کرتے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو اچھے سے سپری سپری ہونے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ بالوں کی فکسنگ اچھے سے ہو گئی ہے تو پھر آپ سیکشن پین کو ریموف کریے گا اگر آپ کا لگ رہی ہے میری ویڈیو اچھی تو پلیز کیجئے جلدی جلدی لائک اور کیجئے سبسکرائب میرے چینل کو اور اپنے فرینڈز میں ضرور اس کو شیئر کیجئے گا سپیشلی ایسے ویورز جن کے ورس اپ کے گروپ ہیں فیس بوک کے گروپس انہوں نے شیئر کی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے فرینڈز اور فیملی بھی ایسی ہیس سٹائلنگ سیکھ سکے اور اس کو ایسی لی کر پائے اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کسی قسم کا پرابلم ہے آپ کو کوئیسٹن آنسرنگ کرنا چاہتے ہو آپ کے ذہن میں کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر کے پوچھ سکتے ہو اور میں آپ کو اس کا ریپلائی کروں گی تو آپ نے ویڈاوٹ اینی ہیسٹیشن کوئیسٹن کرنا ہے اور اپنا کنٹری نیم سیٹی نیم ضرور منشن کیجئے گا آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ میل ہو یا فی میل ہو تو پھر اس ایکارلنی آپ کو پلیس شاپنگ پلیس ہے جو بھی وٹیور آپ پوچھنا چاہ رہے ہو تو میں آپ کو ریکومنڈ کر سکوں دس نوٹ مین کہ میرا کوئی اور پر پزہ یہ جاننے کا کہ آپ میل ہو کو فی میل ہو میں جس سے بات کر رہی ہوں وہ کیا ہے موسٹلی ویورز نے میلز کے نام پر آئی ڈی بنائی ہوتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں جس سے بات کر رہی ہوں اس کا جنڈر کیا ہے سو پلیس کارنڈلی بتا دیجئے گا کہ آپ کون ہو تاکہ مجھے بات کرنے میں تھوڑا ایزی ہو سکے اور میں اس کو ایزی لی گائیڈ کر سوں گا اسی حوالے سے پھر میں اس کے کوئیسٹن کا آنسر دے پا ہوں سو پلیس کیپ وچنگ مائی ویڈیو این آنسر کیپ وچنگ مائی چینل آپ کو کوئی بھی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کیجئے میرے چینل کو جلدی جلدی سے سبسکرائب اور جن لوگوں نے کیا ہے سبسکرائب ان کا بہت بہت تھینکیو سو ماج اور اتنے اچھے آپ کو کمنٹس کرتے ہو مجھے بہت سیادہ اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس سن کے تھینکیو سو ماج اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کا پرابلم ہو تو آپ ضرور پوچھئے گا تو میں آپ کو دیفنیٹلی کروں گی ریپلائے اسی طریقے سے میرے چینل کو دیکھتے رہے واش کرتے رہے اور شیئر کرتے رہے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سینٹر میں یہ سٹائل کرنا چاہتے ہو جیسے آپ یہ سینٹر آ گیا ہے تو آپ اسی طریقے سے دوسری سائٹ پر جا کر اس کی سٹائلنگ کر سکتے ہو بٹ میں اس کا ون سائٹ فلک کریٹ کر رہی ہوں تو یہ دونوں تارہ سے بن سکتا ہے اب یہ دوسری سائٹ کا آ گیا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے اس کو سٹریٹ کرنا ہے ایسے اور اس کو یہ سٹپ آپ نے لازمی دھیان سے دیکھنا ہے کہ لازٹ والا جو سٹپ ہے وہ کس طریقے سے کریٹ کیا جا رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو اچھے سے واش کرنا ہے اور سارے سٹپ کو اسی طرح سے فالو کرنا ہے کچھ بھی آگے پیچھے نہیں کرنا ہے اتروائز بسٹائلنگ میں تھوڑی سے پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ کو کچھ بھی اگن میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو کوئی بھی ایشو فیل ہو کوئی بھی دکھاتا ہے تو آپ کمنٹس میں جا کر پوچھ سکتے ہو سو پلیس کیپ واشنگ میں ویڈیو اور کیپ واشنگ میں چینل اور لائک میں آپ کو بار بار کہتی ہوں آپ کا لائک ہی مجھے موٹیویشن دیتا ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں مسید ویڈیوز کس ٹائپ کی بنانی ہے اور میں نے آگے میری ڈیویشن کیا ہے تو اسی طریقے سے مجھے گائٹ کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں اور سیکھتے رہیں بہت سیکھتے رہیں بہت سیکھتے رہیں بہت سیکھتے رہیں